دین کی اشاعت اور واز نصیحت نات نبی پھیلاتا ہے دین نبی پھیلاتا ہے ہے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل ہے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل آمیر کا آمیر کا آمیر کا نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لا امیر ذلك الكتاب لا ریب فیه ادل المتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ملون ملون ما فیها اللہ العالم والمتعلم وذکر اللہ وما وعلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَجَاهِلٌ سَخِيْ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ عَبِدٍ بَخِيلٍ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم معزز علماء اکرام میرے پیارے وڈیلو اور سجنو میری محترمہ مائے اور بہنیں اور ہمارے معصوم پیارے بچے ویسے تو اگر ہمارے لیے اپنی زندگی میں اتارنے کے قابل باتیں ہیں معصوم بچے اپنی پیاری زبانوں سے گولڈن ورڈز بول کر کے گئے سونے کے جملے بول کر گئے ہر بچے نے الگ الگ اللہ کے حبیب کا فرمان سنایا اگر یہیں ہم اپنی زندگی میں لے لے تو پوری زندگی کا خلاصہ ہے بیان کا نہیں پوری زندگی کا اتنا پوری زندگی کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہیں ماشاءاللہ امام صاحب نے ابھی ہمارے سامنے ایک بات کہی بدرسے کا کوئی بچہ باقی نہیں رہا ہوگا سٹیج پر آنے میں کمزور بچے کو سٹیج پر لانا یہ ٹیچر اور استاد کی مہارت اور قابلیت کا ثبوت ہے ہنشیار بچے تو ویسے بھی پڑھ لیتے ہیں ہنشیار بچوں کو تو کلاس ہی کے اندر سب آ جاتا ہے کمزور بچوں کو ہیرہ بنا کر کے سٹیج پر لا کر کے ہمت کے ساتھ تیاری کے ساتھ بولنے کا لہجہ سکھانا ایک باکمال استاد کی مہارت کا ثبوت دیتا ہے ماشاءاللہ آپ کے پسینے کی کمائی صحیح جگہ پر لگی اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے گھر میں نہ آئے مگر نیک لوگ اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر نیک لوگ اپنے گھروں کے اندر نیک لوگوں کو بلانا چاہیے اور تمہارا کھانا حلال کھانا نیک لوگ ہی کھانے چاہیے ان ماسوم بچوں سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے ماسوم اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے نام اے آمال میں چھوٹا موٹا کوئی گناہی نہیں ہوتا کتنے بڑے پیارے بچے ہیں کہ ان کے اوپر آپ نے اپنی کمائی کو لگایا اللہ کے حبیب مولی میں انسان تھے ہم تو مولی میں کلاس ہیں ہمارے نبی مولی میں انسان تھے اتنا بڑا ٹیچر اور اتنا بڑا مولیم جو نبیوں کا سردار ہیں اور نبیوں کا نبی ہیں آپ کو کیسا کلاس سوپا گیا رائٹر گبن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا رائٹر گبن انگریزی مسننف ہے اس نے سب سے بہترین منصف انداز میں اللہ کے حبیب کی سیرت کو جو دنیا کے سامنے پیش کیا بڑے نرالے انداز کے اندر پیش کیا ہے اپنی کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے ایٹھ ایٹھ ٹائم اربیہ وز دی موسٹ ڈیگریڈیڈ نیشن آف دی ورلڈ رائٹ افٹر دی دیت آف محمد دی لینڈ آف اربیہ بکم دی نرسری آف دی ہیروز یہ الفاظ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں کیا کہتا ہے اللہ کے حبیب کی آمد سے پہلے عرب پوری دنیا کی سب سے بہترین قوم تھی آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب پوری دنیا کی سب سے بہترین قوم تھی کتنا بڑا مولم تو یہ ہمارے ولی لوگ ہیں زندہ ولی کہ انہوں نے کمزور بچوں کو نکھارا ہرا بنایا اور آج خلاصہ پیش کیا کہ اپنے مدرسے کے اندر کون کون سی تعلیم دے رہے ہیں آج آپ سب کے سامنے انہوں نے ثبوت دیا مگر کچھ افسوس بھی ہوا جیسے بچوں کے لیے آپ نے پسینے کی کمائی لگائی پر مدرس کے لیے تو میں نے کچھ سنا ہی نہیں اکہ دکہ کہیں پانسو دو سو کا کوئی اعلان ہوا اس کے علاوہ کچھ سنا نہیں گیا میں آپ کو بتاؤں دیوگھٹ باریا کیسا علاقہ ہیں وہاں پر ہم ایک بار گئے تھے تو نوجوانوں نے اسی ہزار جمع کر کے حوالے کیے تھے اسی ہزار حالانکہ ڈیمیج ایریہ ہے اور ان کی اکونومی کنڈیشن لوز ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اسی ہزار روپے جمع کر کے مدرسوں کو دیئے تھے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک کنگ میکر جوان لڑکے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کنگ ہوتا ہے اس کی زیادہ محنت نہیں ہوتی کنگ میکر کی ہوتی ہے کنگ میکر پردے کی پیچھے رہتا ہے اور کنگ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کنگ میکر پردے کے پیچھے رہ کر کے اتنا بہترین کارنامہ انجام دیتا ہے کہ وہ کنگ لوگوں کے سامنے آ کر کے بہترین پردشن کرتا ہے آج ہمارے معصوم بچوں نے ہمارے سامنے الگ الگ انداز میں ایک تو تین چار بار آیا ایک وہ جنازے کی نماز پڑھا کے گیا ہو شاید آپ لوگوں کا محبوب لگ رہا ہے بیچ سے بھی کچھ آوازیں آ رہی تھی اس کے لیے وہ تھوڑا گھسے بھی ہو رہا تھا لیکن ذرہ برابر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا پوری توجہ کے ساتھ اپنا پروگرام پیش کیا ذہنی اعتبار سے بیچ سے کچھ آواز آئی تو تھوڑا وہ ڈسٹب بھی ہوا لیکن پھر بھی وہ بھولا نہیں بڑی ہمت کے ساتھ اس نے جو کچھ مولانا نے سکھایا وہ ہمارے سامنے پروگرام پیش کیا یہ ہمت کی بات باقی عربی اداروں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہیں ان کی پرواز بہت میڈل ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اتنے بڑے مجمع کے سامنے آ کر کے یہ بلبل یہاں آ کر کے اپنی معصوم زبان سے معصوم کلمات بولے یہ تاجب کی بات ہے اور اس میں رول سب سے بڑا ان مدرسین کا ہے میرے بھائیو ان کا خیال کرنا چاہیے یہ نیک لوگ ہیں زندہ ولی ہیں قرآن سکھانے والے اور قرآن والے اللہ کا اسٹاف ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مشیعت سے دنیا اور آخرت کے اندر تو بہتر سے بہتر بدلہ دے گا پر ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بندی ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھ نہ چاہیے کہ ہمارے پیسے ایرے گیرے لوگ لے جاتے ہیں ایرے گیرے پیسے ہمارے دو رسم و رواج میں چلے جاتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر اگر ایسے بہترین موقع پر اگر ہماری کمائی لٹائیں گے اللہ تعالی جنت الفردہ اس کا فیصلہ کرے گا اس لئے ہم سمجھیں ہمارا حق بنتا ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہم اپنی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہو سکتے ہماری ذمہ داری ہم کو نبھانی پڑے گی بہرحال میں نے حدیث آپ کے سامنے ایک پیش کی الدنیا ملعون ملعون ما فیہ دنیا بنانے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے کبھی بھی اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا لانت اور ملعون کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے جو دور ہو دنیا اور دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہیں سب اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابن نہیں مطع الغرور قرآن نے کہا حدیث کے اندر ہیں جناح بعوزہ مچھر کا پر دھوکے کا گھر ایک بار خلیفہ حارون رشید اپنے تخت پر بیٹھ کر کے پانی منگوا رہے تھے خادم نے پانی دیا ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا تھا ابھی تو پانی پیا نہیں تھا ہاتھ میں ہی تھا سامنے ایک بہلو جو بہت بڑے ولی تھے مجذوب قسم کے آدمی تھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہا امیر المومنین رک جائیے پانی مد پیو خلیفہ حارون رشید نے کہا کیا ہوا کہا آپ کو ایک سوال کرنا ہے آپ کو پیاس لگی ہے خلیفہ حارون رشید نے کہا لگی کہا اگر آپ بیابان جنگل میں چلے جاؤ اور آپ کو سخت پیاس لگے کوئی پانی کا انتظام نہ ہو آپ کی موت سامنے دکھ رہی ہو پیاس کی وجہ سے آپ کو موت کا منظر نظر آ رہا ہو ایک آدمی اگر آپ کو کہے کہ میں آپ کو ایک گلاس پانی پلاؤں گا کیا دونگی آپ کیا دے سکتے ہو خلیفہ حارون رشید نے کہا کہ پوری سلطنت کیوں موت سامنے پوری سلطنت کہا بسم اللہ بول کے پیئے خلیفہ حارون رشید نے گلاس پی لیا کہا کہ پی لیا ابھی بھی ایک سوال ہے وہ چلا گیا پانی آپ کے پیٹ کے راستے سے مسانے میں پیشاب کی تھیلی میں یہ پانی اگر آپ کے مسانے میں رک گیا پیشاب نہیں ہو رہی ہے آپ پیشاب نکالنے کی لئے کیا دیں گے کا پوری سلطنت کہ لو ایک گلاس سے زیادہ آپ کی سلطنت کی ویلیو ایک گلاس پینے کیلئے بھی سلطنت اندر جاوے باہر نکلنے کیلئے بھی پوری سلطنت معلوم ہوا کہ آپ کی سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہے ہوئی کی نہیں ادھ دنیا ملون ملون ما فیہا اللہ العالم والمتعلم عالم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں متعلم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ دنیا اور کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہیں کہ جو دین سکھاتی ہیں اور دین سکھتی ہیں میرے بھائیو اسکولوں کے اندر کبھی ہم نے دیکھا کہ کولیٹی کے مقابلے میں کونٹیٹی پر زیادہ توجہ دیتے براو ہر ایک چاہتا ہے کہ اسکول کے اندر بھراوہ ہو جائے لیکن سب سے کامیاب ٹیچر اور سب سے کامیاب سکول اور ادارہ وہ ہیں جو کونٹیٹی کے ساتھ کولیٹی کو بھی مہت ہو دے کولیٹی اصل ہیں اگرچہ پچاس بچے کیوں نہ ہو نبی بچے کیوں نہ ہو لیکن سب سے بہترین کولیٹی امت کے سامنے پیش کرے یہ سب سے کامیاب مدرسہ ہیں اور سب سے کامیاب ادارہ ہیں ایک بار حضرت مولانا علیاس رحمت اللہ لکھنو کے دورے پر تھے اس وقت ہندوستان کے بڑے ماہر علماء حضرت سید سلمان ندبی رحمت اللہ حضرت مولانا علیمیہ صاحب ندبی رحمت اللہ آپ کے پاس آئے کہا کہ حضرت آپ ویسے لکھنو آئے ہیں تو ندبی کے اندر بھی آپ کے مبارک قدم پڑ جائے یہ ہماری تمنا ہے حضرت تیار ہو گئے ندبی میں جب آپ گئے ہر جگہ پر پھرے پورے مدرسہ کا ایک بھی کونہ باقی نہیں رہا ہر جگہ پر آپ کے قدم مبارک جہاں جہاں بھی آپ جانے کو مناسب سمجھا آپ گئے کہاں کہ اوپر چھت پر بھی ہم چلیں گے اوپر گئے پھر حضرت مولانا علیہ صلی رحمہ نے کیا فرمایا کہ علیمیہ دیان رکھو ان رحمت اللہ قریب مر المحسنین اللہ کی رحمت محسنین کے ساتھ ہیں اللہ نے رحمت اللہ قریب مر المکثرین بھیڑ کرنے والوں کے ساتھ یا زیادہ عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے اس لئے قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے لِنَبْلُوَهُم اَيُّهُم اَحْسَنُ عَمَلًا اَكْثَرُ عَمَلًا نہیں اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کا زیادہ عمل کون کرتا ہے یہ نہیں تم میں کا بہتر عمل کون کرتا ہے تو بہترین اگر تعلیم ہے تو آپ کا یہ بچہ ہے بہترین قولیٹی تیار ہوگی اور اللہ کی مدد قولیٹی کے ساتھ ہوتی کہان ہے ابھی آپ کے امام صاحب نے ہماری امام صاحب نے کہ کوئی بچہ مدرسے کا ایسا نہیں ہوگا جو یہاں نہ آیا ہو ہر ایک پر محنت ہوئی کمزور بچوں کو باقات کیا جاتا ہے ان کو ٹال دیا جاتا ہے آپ جہاں بھی دیکھو اسٹیج پر خالی ہونشیال لڑکے آتے انہی کو موقع دیا جاتا ہے ان پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی محنت کے قابل تو یہی بچے ہیں جو کمزور ہیں ان کو یہاں تک لائیا گیا اس کو کہتے ہیں کولیٹی آپ کی محنت اور آپ کی توجہ اگر ان کی توجہ کے ساتھ فکر کے ساتھ مل گئی تو آپ کے مدرسے میں جو یہ نبے ہیں جو اتنی زیادہ کونٹیٹی نہیں لیکن سب سے بہترین کولیٹی بن کر امت کے لئے نمونہ بنے گی اور مدرسوں کے لئے نمونہ بن جائے گی اور یہ آپ کا مکتب گجرات کے لئے نمونہ بنے گا کہ بہتر سے بہتر تعلیم نے پیش کیا لیکن اس کے لئے ضرور یہ ہے کہ آپ کی بھی محنت ان کی محنت کے ساتھ لگے آپ کی فکر بھی ان کی فکر کے ساتھ لگے ماباپ کی توجہ بھی ان کی توجہ کے ساتھ لگے ان دو کی توجہ کے ساتھ میرے بھائی و بہترین کولیٹی تیار ہوگی ہو کوئی بہترین امت کا قائد ہوگا یہ ہمارا بویش ہیں ہم تو آدھا گزار چکے بہت کم رہ گیا لیکن ان کا ابھی کچھ نہیں گزرا بہت کچھ باقی ہیں آئندہ کے لئے امت کا زخیرہ ہے بڑی خوش ہوئی یہاں کے نوجوانوں نے یہ محنت کی ان معصوم بچوں کے لئے سجایا آپ بھی بیٹھے مائیں بھی بیٹھیں معصوم بچوں کو کتنے خوش ہیں ابھی تو ان کو یہ سونے کا وقت ہے لیکن پھر بھی یہ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں کے اندر جذبہ ہیں یہی جذبہ میرے بھائیو حضرت شیخ الحن جب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں جیل کے پورے زمانے میں سوچتا رہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا ہوگا اور ان کے معصوم بچوں کی گھٹی کے اندر توحید کیسے پیوست ہوگی ایمان کیسے پیوست ہوگا میں سوچتا رہا لیکن جب میں جیل کا زمانہ کاٹ کر باہر آیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جہاں تک ہو سکے مکاتب کو مضبوط کرو جامعہ کو نہیں کہاں بڑے اداروں کو نہیں کہاں مکاتب کا نظام مضبوط کرو اور جگہ جگہ مکاتب قائم کرو اور بچوں کی گھٹی کے اندر توحید اور ایمان کا بیج دالو تاکہ یہ آئندہ چل کر اس ملک کی بد قسمتی کو خوش قسمتی سے بدل دیں گے حضر الشیخ الہین نے فرمایا علمہ اقبال اسپین گئے اسپین میں انہوں نے ماحول دیکھا مسجد کرتبہ اس کے ماحول کو دیکھا جس مسجد کرتبہ کے ممبر کے اوپر علمہ تعداد میں لوگ آپ کی تفسیر کو سنا کرتے تھے لیکن میرے بھائیو آج دنیا کی بہترین مسجد تاریخ مسجد چرچ بن گئی اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا قرآن اور درس قرآن کا خاتمہ ہو گیا علمہ اقبال وہاں دیکھ کر یہاں آئے تو کہاں کہ ان مدرسوں کو اور ان ملہوں کو اور ان کے پڑھانے والے اساتیزہ کو ان کے حالت پر رہنے دو ورنہ تو جو میں اسپین کے اندر دیکھ کر آیا ہوں یہاں وہ دھوہرا سکتے ہیں میرے بھائیو یہ ہم کو لگتا ہے کہ مدرسہ 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 آپ کو کیا معلوم یہ محنت کی وجہ سے آج ان کے سروں کے اوپر ٹوپیا ہیں اور رکاب ہیں اگر کچھ مدد کے لیے اگر ان کو اس پاک ماحول سے دور رکھ دیا جائے تو ہماری نوجوان نسل ناستک بن جائے گی ہاں موبائل کے اوپر دیکھو آپ کتنا گندہ دیکھتے ہیں اور ایمان کے خلاف اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف نبی کے خلاف کیا کچھ مٹیریل ہیں اگر یہی مٹیریل ہماری نوجوان نسل دیکھتی رہے گی تو ان کے ایمان اور ان کی توحید کا کیا ہوگا جب اتنی محنتیں ہو رہی ہیں پھر بھی یہ حال ہیں تو اگر محنتیں نہ ہو تو پھر ان کے ایمان کی کیا حالت ہوگی کبھی تو بچوں کے اندر بیدار ہی لانی پڑتی ہیں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک دھن لگ جاتی ہیں اور ہماری بچیوں کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا لڑکیوں کو بھی دیکھا عربی تعلیم میں لڑکیوں کے اندر دھن زیادہ پائی میں لڑکے تو پھر بھی تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن لڑکیوں میں ریسنگ ہوتی اور اتنی سخت حریفائی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی پوری طاقت لگا دیتی بچوں کے اندر ایسا ہوتا ان کے اندر یہی جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے علماء پہچانتے ہیں امام مالک کے شاگرد یحیی بن یحیی اللیثی امام مالک کے شاگرد ہیں اور جام موتہ ہیں موتہ کو انہوں نے جمع کیا حدیث کی کتاب بہت بڑے حدیث کی سکولر تھے امام مالک کے سامنے ایک بار سبق پڑھ رہے تھے اچانک ہاتھی آیا بازار میں عرب کے اندر اونٹ ملتے تھے بکریاں دمبا دمبیاں لیکن ہاتھی بہت کم نظر آتا تھا سارے بچے بھاگ گئے ہاتھی کو دیکھنے کے لئے لیکن یہ یحیی بن یحیی نہیں گئے امام مالک نے کیا فرمایا اندلوسی اندلوس کے تھے اندلوسی تیرے اندلوس میں بھی تو کہاں ہاتھی ہوتے جا تو بھی تو یحیی لیسی نے کیا فرمایا کہ حضرت ٹھیٹ اندلوس سے آپ کے پاس مکہ میں ہاتھی دیکھنے کے لئے نہیں آیا صرف علم دین حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں جب ان کی یہ بات امام مالک نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ اندلوسی آقل اہل اندلوس اندلوس والوں کا سب سے بڑا اکلمند آدمی ہیں چھوٹے لڑکے تھے چھوٹے لڑکے یہ جذبات ہوتی کبھی ان کے اوپر سختی کرنے پڑتی ہیں کبھی ان کے اوپر آنکھ نکالنے پڑتی ہیں عجرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک گلام اکرمہ اکرمہ کیا فرماتے کہ میرے آقا ابن عباس کبھی کبھی قرآن پڑھانے کے لیے میرے پیروں کو بھان دیتے تھے کیوں ان کو لگتا تھا کہ اکرمہ بھاگ جائے گا میں نہ بھاگ جاؤں اس لئے میرے دونوں پیروں کے اندر رسی ڈالتے اور ہاتھ میں کبھی رسی ڈالتے لیکن میرے آقا نے مجھ کو حدیث کا درس دیا قرآن کا درس دیا یہ اتنی توجہ کے اوپر اکرمہ وقت تک بہترین مفسر بن گئی وقت تک بہترین محدث بن گئی اور وقت تک بہترین عالم ربانی بن گئی یہ توجہ ہوتی ہیں تو میرے بھائیو جتنی توجہ اساتیزہ دیتے ہیں اتنی توجہ ہم کو بھی دینی ماباپ ایک تو ان میں حاضری کیسے ہوتی ہے برابر حاضری دے دیتے کچھ جگہوں پر میں نے بتایا کہ ان میں ایک ریس وہ بھی کروانی چاہے جیسے چھوٹا عدی پور میں بھی ہے کہ جو بچہ پورا سال کم سے کم گھر حاضر رہے اس کو آلہ سے آلہ انام ملنا چاہیے اس سے اتنا کنٹول آتا ہے کہ سب بچے پابند ہو جاتے ہیں صبح میں بھی پابندی کے ساتھ آتے ہیں اور پھر شادی بیعہ کے موقع پر زیادہ گھر حاضری نہیں کرتے تو آئندہ سال حجی سب آپ ایسا کرو اچھا سے اچھا انام جو بھی بچہ کم سے کم گھر حاضر رہے اس میں ریسنگ کرو انشاءاللہ دیکھو ریگولر آئیں گے بچے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے بچوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا جیسے چلڈن ڈاکٹر الگ ہوتا سرجن الگ وہ یہی کہے کہ چائل ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ چائل ڈاکٹر اتنا اشیار ہوتا ہے کہ پڑا ہوا بچہ بھاپ لیتا ہے کہ پیٹ میں تکلیف ہے کہ کیا ہو گئے اسے معلوم ہے اور یہ مشکل ہیں اس لیے کہ نہ بولنے والے کا علاج کرنا یہ سب چائل پکڑ حاصل کر لینے والے بچے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہمارے استاد ہیں احترام کیا چیز ہیں ان کو سب معلوم ہیں نیچے دھککے کھا کھا کر کے اوپر آئے ہیں اس لئے ان کو بہت اچھی تعلیم مل چکی ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑھانے والا اور ہمارے استاد محترم فرماتے جو یہ چائل ڈاکٹر ہوتا ہیں بچوں کا استاد وہ زندہ ولی ہیں کیوں ابھی سے اس کی گھٹی کے اندر ایمان پیوست کرتا ہے توحید کا بیچ ڈالتا ہے سنیں آپ نے کیسے اقائد بیان کی اقیدے کیسے بیان کی نماز کے واجبات آپ بتایا گیا کہ بچوں کو مدرسے میں یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہیں کھل قائدہ اور افضل القوائد اور نورانی قائدہ اور ناظرہ قرآن نہیں یہ تو ہیں ہی اس کے علاوہ متفرقات کے اندر یہ ساری باتیں پڑھائی جاتی یہ ایک شو ہوا اور شو کے ذریعے ہمیں احساس کرایا گیا کہ یہ سب تعلیم ہیں اور یہ تعلیم بچوں کو اتنی عمر کے اندر دی جاتی ہیں اللہ تبارک وطالہ ہم تمام کی محنت کو قبول فرمائے اسات ازا کی محنت کو قبول فرمائے آپ لوگوں نے رات دیر ہو گئی اتمنان سے آپ بیٹھے اور ایک حصہ بن گئی اور آپ دھوا بن گئی معصوم بچوں کے حق میں ان کے حوصلہ افضائی کے لئے آپ نے اپنی حلال کمائی لگائی اللہ دبارک وطالہ اس کے صدقے آنے والی جو مسئیبتیں ہوگی آپ کے کاروبار کے اوپر اللہ ٹال دے گا آنے والی رکاوٹوں کو اللہ ٹال دے گا اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ رب اللہ